اسلام علیکم دیاری سٹوڈنٹس آج اپنا مینٹک فیلڈز ڈیو ٹو الیکٹری کرنٹ اس چپٹر کا آٹھوہ لیکچر ہے آج کی اس لیکچر میں ہمارا مین ٹاپک جو ہے وہ ہے ایکزیل مینٹک فیلڈ بائی سرکیولر لوپ یعنی دائر وی حلکہ نمہ جو تار ہوتا ہے جس میں سے برکی رو گزرتی ہے اس کے ذریعے ایسا میکناتی سی میدان جو مہور پر ہو اس دائر وی حلکے کے مہور کے اوپر جو میکناتی سی میدان بنے گا اس میکناتی سی میدان کا عمالہ میکناتی سی عمالہ یعنی میکنیٹک انڈکشن معلوم کرنا یہ ہمارا آج کا آج کے اس لیکچر کا مین ٹاپک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر سب سے پہلے آپ اس فگر میں یہاں پر دیکھئے کہ یہ جو دائرہ نمہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ ایک سرکیولر لوپ ہے اردو میں اسے ہم دائر وی حلکہ کہیں گے اور اس دائر وی حلکے میں سے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ ایک برکی رو ہے جو اس دائر وی حلکے میں سے گزر رہی ہے اس دائرے کا جو ریڈیاس ہے نصف قدر وہ ہے کیپیٹل آر اور وہ جو ہے یہ اس کا مرکز ہے اب ہم ایک کام کریں گے کہ مرکز سے تین مہوروں کو گزاریں گے اور یہ تینوں مہور میوچولی پرپینڈیکولر ہونا چاہیے میوچولی پرپینڈیکولر یعنی ایک دوسرے کے اوپر امودن ایک دوسرے سے پرپینڈیکولر تو ایک دوسرے سے پرپینڈیکولر بناتے وقت سب سے پہلے ہم یہاں پر لیں گے ایکس مہور پھر ہم لیں گے وائے مہور یہ دونوں مہور اس سرکیولر لوپ کی پلین میں سے پاس ہو رہے ہیں مطلب یہ اس کی اس کی جو پلین ہے سرکیولر لوپ کی جو پلین ہوگی تو اس پلین میں سے یہ دونوں مہور گزر رہے ہیں اور ان دونوں مہوروں سے اموداً مطلب پرپینڈکلرلی نارملی زیڈ مہور گزرے گا جس کو ہم لوگوں نے یہاں پر بنایا ہوا ہے یہ اس طرح سے پوائنٹ او میں سے زیڈ مہور جو ہے وہ یہ اس طرح سے گزر رہا ہے تو اس طرح سے یہاں پر تین مہور جو ہیں وہ ہم نے اس کے اندر بتانے کی کوشش کیے آپ اس کو ایسے بھی ماجیزن کر سکتے ہیں کہ مارلو یہ ایکس مہور ہے یہاں پر یہ اس طرح سے وائے مہور ہے اوکے اور زیڈ مہور یہاں سے ایسا اموداً اس کی سطح میں سے اموداً جو ہے وہ باہر آ رہا ہے اوکے تو اس طرح سے ہم مہوروں کو امیجن کر سکتے ہیں جیسے مارلو یہ ایکس مہور ہے یہ مہور وائے مہور ہے اور زیڈ مہور جو ہے وہ اموداً نکلے گا لیکن وہ سابنے آئے گا یعنی بورڈ کی سطح سے سابنے گیا آپ کا جو کاغذ ہے جو پیج ہے اس صفحے کی سطح سے اموداً باہر اوکے تو زیڈ مہور کو عام طور پر ہم امودی مہور کے طور پر لیتے ہیں چلیے اب دیکھتے ہیں اس کو آگے کیس طرح سے کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس دائر وی ہلکے کا ایک چھوٹا سا ایلیمنٹل پارٹ لیں گے ڈی ایل ایلیمنٹل پارٹ کا مطلب ہوتا ہے جو ایک چھوٹا سا ایکائی تکڑا ہوتا ہے ایکائی حصہ ہوتا ہے اس کو ہم ایک ویکٹر کے طور پر لیں گے تو ڈی ایل بار جو ہے وہ ایک چھوٹا سا اس دائر وی ہلکے کا تکڑا ہے ظاہر سی بات ہے جب آپ او کے ساتھ میں اس کو جڑو گے تو دیکھئے یہ معاملہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا کہ اگر یہ ڈی ایل ہے اور یہاں پر اس جگہ پر پوائنٹ او ہے اوکے یہ والا فاصلہ آر ہے اور یہ جو ہے یہ ڈی ایل بار ہے اس طرح سے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں کا یہ جو انگل بنے گا یہ ہمیشہ نائنٹی ڈگری کا بنے گا یعنی ڈی ایل بار جو ہے وہ نصف کتر کے اوپر ہمیشہ امودان ہوگا ویسے آپ لوگوں نے پرانی کلاسز کے اندر میتھمیٹکس میں جومیٹری کے اندر آپ لوگوں نے یہ پڑا ہوا ہے کہ دائرے کا جو مماس ہے وہ دائرے کی نصف کتر کے اوپر امودان ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھو کہ ڈی ایل جو ہے وہ ایک طرح کا چھوٹا سا مماس ہے اور آر جو ہے کیپٹل آر وہ نصف کتر ہے اس لئے ڈی ایل بار اور آر ایک دوسرے کے اوپر امودان ہوں گے ان کے بیچ کا انگل نائنٹی ہوگا اوکے اب یہاں پر پوائنٹ او جو ہے جو کہ مرکز ہے اس مرکز سے زیڈ دوری پر یعنی یہاں پر کون سا زیڈ لے رہے ہیں ہم لوگ یہ والا زیڈ اسمال زیڈ تو اسمال زیڈ دوری پر ایک پوائنٹ پی لیے یہاں پر اس جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوائنٹ پی ہے اوکے زیڈ دوری پر تو زیڈ دوری پر اس پوائنٹ پی پر مان لو کہ میکناطیسی عمالہ جو تیار ہوا وہ میکناطیسی عمالہ جو ہے اس کی قیمت یہاں پر ہم نزدیک سے اس کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں یہاں پر تو نکتہ پی کے اوپر جو میکناطیسی عمالہ بنے گا وہ میکناطیسی عمالہ یہ ہے ڈی بی بار اوکے یہ کوئی تو بھی ایک سمت میں رہے گا اس کی سمت کو ہم رائٹ ہینڈ رول جو رائٹ ہینڈ تھم رول یا رائٹ ہینڈ پام رول جو ہمارے پاس ہے اس کے ذریعے ہم ڈی بی بار کی قیمت اس کی سمت جو ہم معلوم کر سکتے ہیں اوکے تو پوائنٹ پی پر آپ یہ مان کے چلو کہ اس سرکولر لوب کی ذریعے یعنی جو یہاں پہ یہ جو سرکولر لوب ہے اس کے ذریعے نکتہ پی پر میکناطیسی عمالہ جو تیار ہوا وہ ڈی بی بار ہے اور خاص بات یہ ہے کہ نکتہ پی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس دائرے کے ایکسس پر ہے اس کے مہور پر آپ یاد رکھو کہ یہ جو خط آپ کو دکھ رہا ہے زیڈ مہور جو ہے تو یہ ایکچولی مہور ہے اوکے یہ پوری کی پوری جو لائن ہے یہ اس دائرے کا مہور رہے گا اور اسی لئے پوائنٹ پی جو ہے وہ ایک مہوری نکتہ ہے اوکے اب ایک کام کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھو کہ ڈی بی بار جو ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کو تھوڑا سا آپ قریب سے دیکھ سکتے ہیں اور بھی آپ دیکھو ڈی بی بار جو ہے وہ تیرچی سمت میں ہے اوکے تو اسی لئے ہم اس کو دو اجزہ میں ڈیوائیڈ کریں گے اس کا ایک جوز ہم ایسا لیں گے ادھر ادھر جانے والا اور ایک جوز ہم ادھر جانے والا لیں گے اور کیونکہ اس ڈی بی بار نے یہاں یہ والا انگل بنایا ہے تھیٹا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کاؤس والا کمپوننٹ ادھر آئے گا اوکے یعنی اس سائیڈ میں کاؤس تھیٹا والا کمپوننٹ آئے گا اور یہ والے سائیڈ میں سائن تھیٹا والا کمپوننٹ آئے گا اس سے پہلے ہم کئی مرتبہ یہ چیز پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی ہم کسی تیرچھے ویکٹر کو دو الگ الگ سیمٹوں میں جب تقسیم کرتے ہیں تو جس لائن کے ساتھ میں انگل تھیٹا جڑتا ہے اس کے ساتھ میں کاؤس تھیٹا والا کمپوننٹ ہوتا ہے اور اس لائن سے پرپینڈیکلر ڈائریکشن میں ہمیشہ سائن تھیٹا والا کمپوننٹ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ڈی بی بار کے دو تکڑے ہوں گے ایک پی سے اموداً اوپر کی ڈائریکشن میں جائے گا زیڈ مہور کے ساتھ میں اس کو ہم ڈی بی زیڈ سے ڈینوٹ کریں گے یعنی یہاں پر یہ جو ڈی بی زیڈ ہے تو یہ ایکچولی ہمارا امودی جز ہے جو کہ زیڈ مہور کے ساتھ میں ہے اور یہ جو ڈی بی پرپینڈیکلر جو ہے ڈی بی کے بازوں میں جو علامت آپ دیکھ رہے ہیں پرپینڈیکلر اس کو ڈی بی پرپینڈیکلر بولیں گے تو یہ ہمارا امودی جز ہے ایکچولی یہ اوپ کی جز ہے جو امودی سمت میں دارا ہے مطلب زیڈ مہور سے امودی سمت میں ہے اس لئے اس کو ڈی بی پرپینڈیکلر کی علامت دی گئی ہے ویسے ہمارے لحاظ سے اگر ہم سائیڈ سے جب دیکھیں گے تو ہم کو اوپ کی سمت میں نظر آئے گا مجھے امید ہے آپ کو یہ اتنی چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں آئی ہوں گی ٹھیک ہے چلیے اب ہم اس فیگر پر تھوڑا سا اور غور کرتے ہیں آپ لوگ ایک چیز دیکھئے یہاں پر اس فیگر کو میں تھوڑا سا الگ بناتا ہوں اس جگہ پر آپ ایسا امیجن کرو کہ یہاں سے آپ نے ایک ایسا سیدھا خط لیے یہ زیڈ مہور ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے ایک خط ایسے لو اوکے اور اس کے بعد یہاں سے آپ ایک خط ایسے لے لو اب میں ان پوائنٹس کے کچھ نام رکھتا ہوں آپ دیکھو یہ والا جو پوائنٹ ہے مان لو یہ او ہے یہ والا جو پوائنٹ ہے اس کا نام ڈی ایل رکھ دیتے ہیں اور یہ والا جو پوائنٹ ہے اس کا نام پی رکھ دیتے ہیں اوکے تو اس فیگر کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو اس فیگر میں یہ ٹرینگل ایزی لی نظر آ جائے گا آپ دیکھئے یہ جو پوائنٹ او ہے اور یہ جو ڈی ایل ہے ان کے بیچ کا جو فاصلہ ہے یہ ہے کیرپیٹل آر پوائنٹ او سے اوپر پی تک جو فاصلہ ہے وہ ہے اسمال زیڈ اور ڈی ایل سے لے کر اوپر پوائنٹ پی تک جو فاصلہ ہے وہ ہے اسمال آر جس کے اوپر بار بھی لگا ہوا ہے یعنی یہاں پہ بار بھی دکھایا گیا ایکچولی اس کو ویکٹر کے روپ میں بتایا اس لیے بار بتا دیا ورنہ بار نہیں بھی بتایا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ دیکھو کہ اس مسلس میں یہ والا انگل نائنٹی ہوگا اوکے یہ والا جو انگل ہے یہ انگل تھیٹا ہے تو ہم اس مسلس کے اندر سائن کاؤس ٹین بھی نکال سکتے ہیں ساتھی ساتھ کیونکہ یہ رائٹ انگل ٹرینگل ہے قائمت اس زاویہ مسلس ہے اس لیے ہم لوگ اس کے اندر پیتھو گورس پرنسپل جو ہے فیسا گورس کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اوکے تو جب ہم اس میں فیسا گورس کا مسئلہ اپلائے کریں گے تو ہم کو زیڈ اسمال آر اور کیپٹل آر ان کا ریلیشن مل جائے گا اور جب ہم سائن کاؤس ٹین نکالیں گے تو ہم کو اس انگل کی بنیاد پر یعنی انگل تھیٹا کی بنیاد پر سائن کاؤس ٹین میں سے جس کی بھی ضرورت ہوگی اس کی قیمت ہم کو مل جائے گی اوکے تو آپ لوگوں کو یہاں پر اس پرٹیکلر فگر کے اندر مسلس او پی ڈی ایل یا ڈی ایل او پی آپ کیسا بھی رام رکھ سکتے ہو اس کو میں آپ کو فیسا گورس کا مسئلہ اور سائن کاؤس ٹین یعنی ٹرگنومیٹرک ریشو جو ہے ان کو آپ کو اسٹڈی کرنا ہوگا اوکے چلیے اب شروع کرتے ہیں کہ اس میں اس فگر کی بنیاد پر اب ہم اس کو کس طریقے سے حل کریں گے تو وہ آپ دیکھئے سب سے پہلے جب ہم اس مسلس کے اندر وہ جو ٹرینگل تھا اس ٹرینگل کے اندر جب ہم نے پیتھوکورس پرینسپل کو استعمال کیے تو ہم کو ایکویشن ملے گی اس طرح سے زیڈ سکیئر پلس کیپیٹل آر سکیئر اس ایکوال ٹو اس مال آر سکیئر کیونکہ آپ نے دیکھا اس مال آر جو ہے وہ اس میں ویتر تھا ہیپوٹینیس تھا اوکے اب اس ایکویشن اس کو ایکویشن ون کے روپ میں آپ رکھئے اب یہاں پر ہم بائیو سیورٹ لاؤ استعمال کریں گے اوکے بائیو سیورٹ لاؤ جو ہے اس کے مطابق اگر کسی تار میں سے کرنٹ آئی اگر گزرتا ہے ظاہر اسی بات ہے کون سا تار سرکیولر اگر کوئی ہمارے پاس ایک سرکیولر ایک لوپ ہے اور اس کا ایک ایلیمنٹی ایک تکڑا ہے جس کی لمبائی ڈی ایل بار ہے تو اس چھوٹے سے تکڑے ڈی ایل بار میں سے جو کرنٹ پاس ہوگا اس کرنٹ کے پاس ہونے کی وجہ سے آر فاصلے پر جو میکناتی سی عمالہ بنے گا اس کا فارمولا یہ ہوتا ہے اوکے یہ جو فارمولا ہے تو آپ یاد رکھو کہ یہ بائیو سیورٹ لاؤ ہے تو بائیو سیورٹ لاؤ کے مطابق ڈی بی اس ایکلٹ ہوتا ہے میو زیرو اپان فور پا ہے انٹو آئی ڈی ایل اپان آر اسکیر اس میں آپ یاد رکھو میو زیرو اپان فور پا ہے ایک کانسٹنٹ نمبر ہے آئی کرنٹ ہے ڈی ایل وہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس میں سے کرنٹ پاس کرے اور آر جو ہے وہ اس کا فاصلہ ہے اوکے اب اس میں ہم ایک کام کر سکتے ہیں آپ دیکھو کہ یہ ایکویشن نمبر ون میں ہم کو اسمال آر کے اسکیر کی ویلی ملی زیڈ اسکیر پلس کیپیٹل آر اسکیر تو یہ ویلی اٹھا کر ہم یہاں اسمال آر کی جگہ آر اسکیر کی جگہ پر رکھ سکتے ہیں جیسے ہم اس کو یہاں آکے رکھیں گے یہ ایکویشن کچھ ایسی بن جائے گی ڈی بی اس ایکویل ٹو میو زیرو اپان فور پائے آئی ڈی ایل اپان اسمال آر اسکیر جو تھا اس کی جگہ پر ہم نے اس کی ویلیو لے لیے اور ظاہر سی بات ہے یہ جو نمبر ہے یہ ایکشلی اسمال آر اسکیر کی قیمت ہے اس کی جگہ پر ہم نے آر اسکیر پلس کیپٹل آر اسکیر رکھ دی یہ ایکویشن نمبر ٹو آگئی اوکے چلیے اب ہم اس کو اور آگے بڑھاتے ہیں اب جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ جو ڈی بی بار ہے یعنی میکناطیسی امالہ وہ تیرچی سمت میں ہیں انکلائن ڈائریکشن میں ہیں تھیٹا اینگل کے ساتھ میں جو مہور ہے اس کے ساتھ تھیٹا اینگل بناتے ہوئے وہ تیرچی سمت میں ہیں اس لیے اس کے دو اجزاء بنائیں گے ایک جوز جو ہے وہ ہوگا امودی جوز اور ایک ہوگا افکی جوز جو امودی جوز ہے یعنی ڈی بی پرپینڈیکلر وہ اس مہور سے امودن ہوگا زیڈ مہور جو ہے زیڈ مہور سے وہ امودی سمت میں ہوگا اگر آپ ایک بار پھر فگر دیکھیں تو اور آپ کو کلیرلی سمجھ میں آئے گا آپ دیکھو یہ یہاں پر یہ اس کی بات ہو رہی ہے اور یہ مہور ہے تو اس مہور سے یہ امودن یہ ڈائریکشن میں ہے تو اس طریقے سے یہ امودی جوز ہو گیا اور اس مہور کے ساتھ میں افکی انداز میں جو ہے وہ ڈی بی زیڈ ہے تو اس طرح سے ہم یہاں پر یہ دو اجزاء بنائیں گے اب سوال یہ ہے کہ ڈی بی زیڈ کی ویلیو کیا ہوگی تو جیسا میں نے آپ کو شروع میں ابھی کچھ دیر پہلے بھی سمجھایا تھا کہ ڈی بی زیڈ جو ہے وہ مہور کے ساتھ میں ہے یہ وہ لائن ہے جس کے ساتھ میں اینگل تھیٹا بنا جس لائن کے ساتھ میں اینگل تھیٹا بنتا ہے اس کے ساتھ کوسائن والا کمپوننٹ لینا پڑتا اس لیے ڈی بی زیڈ کی جو قیمت ہے وہ آ جائے گی ڈی بی ڈی بی انٹو کاس تھیٹا اوکے یہ ایکویشن نمبر تھرڈ ہے اب آپ دیکھو کہ وہ جو ٹرینگل جو ہے کونسا ٹرینگل ڈی ایل پی یا پی او ڈی ایل آپ جیسا چاہو ایسا نام رکھ سکتے ہو اس کو اوکے تو اس مسلس میں اگر آپ اس میں کاس آف تھیٹا کی ویلیو اگر نکالنا چاہیں تو وہ ویلیو آر اپون یعنی کیپیٹل آر اپون اسوال آر کی روپ میں آپ کو ملے گی میں ایک بار آپ کو یہاں پہ وہ کر کے بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے نکالیں گے آپ دیکھو جو ٹرینگل تھا وہ ٹرینگل کچھ اس طرح سے تھا اوکے اس میں یہاں پر او ہے یہاں پر ڈی ایل ہے اور اس جگہ پر پوائنٹ پی ہے یہ والا فاصلہ کیپیٹل آر ہے یہ فاصلہ اسمال زیڈ ہے اور یہ فاصلہ اسمال آر ہے یہ انگل نائنٹی کا ہے اور یہ والا انگل تھیٹا ہے اب آپ گوھر کرو اگر آپ اس میں کس سیٹا نکالوگے تو کس سیٹا آئے گا متصلہ زلہ بٹے ویتر اوکے آپ کو وہ یاد ہونا چاہیے لیکن سائن کس سین وگرہ کی جو تعریفیں ہیں بنیادی جو بیسک جو ڈیفینیشن سے وہ آنا چاہیے تو کس سیٹا کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے ایڈجسنٹ سائیڈ اپان ہیپوٹینیس اب آپ گوھر سے دیکھو ایڈجسنٹ سائیڈ یہ ہے یعنی کیپٹل آر اور نائنٹی کے سامنے والا یہ جو ہے یہ ہیپوٹینیس ہے یہ ویتر ہے تو اس طرح سے فارمولہ جو بنے گا وہ آئے گا کس سیٹا ایز ایکول ٹو کیپٹل آر اپان اسمال آر اوکے اب آپ دیکھو کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ آر کا جو اسکیئر ہے اس کا فارمولہ ہے زیڈ اسکیئر پلس آر اسکیئر تو جب آپ یہ والا اسکیئر ہٹاؤ گے تو اس طرف انڈر اوٹ آ جائے گا تو یہ چیز ہم یہاں لاکے رکھ دیں گے اوکے یعنی کس سیٹا ایز ایکول ٹو کیپٹل آر اپان اسمال آر اسمال آر کی جگہ پر ہم نے اس کی جو ویلیو ہے وہ لے لیا انڈر اوٹ زیڈ اسکیئر پلس آر اسکیئر اب آپ ایک کام کرو تو کس سیٹا کی یہ جو قیمت ہے اس کو اٹھا کر یہ جو ایکویشن تھیری ہے اس میں لاکے رکھ دو دیکھو کیا ہو جائے گا ڈی بی زیڈ اس ایکول ٹو ڈی بی سفیق زیڈ اس ایکول ٹو ڈی بی انٹو آر اپان انڈر اوٹ زیڈ اسکیئر پلس آر اسکیئر یہ ہماری ایکویشن نمبر فور ہو گئی اوکے چلیے اب ایک کام کرتے ہیں اس اس کا جیسے ہم انٹیگریشن کریں گے یہ ہو جائے گا انٹیگریشن ڈی بی زیڈ اس ایکول ٹو انٹیگریشن ڈی بی انٹو آر اپان انڈر اوٹ زیڈ اسکیئر پلس آر اسکیئر اوکے اب ایک کام کر سکتے ہیں اس میں ہم ایکویشن نمبر ٹو استعمال کر سکتے ہیں ایکویشن نمبر ٹو آپ دیکھئے ایکویشن نمبر ٹو جو ہے وہ یہ والی ہے یعنی ڈی بی کی قیمت میو زیرو اپان فور پائے آئی ڈی ایل اپان زیڈ اسکیئر پلس آر اسکیئر یہ قیمت کو اٹھا کر ہم یہاں لاکے رکھیں گے تو آپ دیکھو جیسی ہم یہاں پر یہ ڈی بی کی جگہ پر ہم نے اس کی قیمت لے کر آئے تو یہ ایکویشن کچھ اس طرح سے بن جائے گی انٹیگریشن ڈی بی زیڈ ان کو باہر کریں گے اور ایک اور چیز ہے یہاں پر یہ جو انٹیگریشن ڈی بی زیڈ ہے ظاہر ہے اس کا آنسر آئے گا بی زیڈ بی زیڈ کا مطلب کیا ہے میکن آتی سی آمالہ زیڈ ڈائریکشن میں یعنی along the زیڈ ایکسیس زیڈ ایکسیس کی سمت میں میکنیٹک انڈکشن اوکے اب سارے کانسٹنس کو باہر کرو تو دیکھیں سب سے پہلے جو کانسٹنٹ آپ باہر نکال سکتے ہیں وہ ہے میو زیرو اپون فور پائے اور آئی تو ان کو باہر کر دیا اب انٹیگریشن میں کیا بچا ڈی ایل اپون زیڈ اسکیر پلس آر اسکیر انٹو آر اپون انڈر اوٹ میں زیڈ اسکیر پلس آر اسکیر اب آپ ایک کام کر سکتے ہیں اس میں میو زیرو اپون فور پائے انٹو آئی انٹو انٹیگریشن اوپر آر ہے اور ساتھ میں ڈی ایل ہے تو آر ڈی ایل ساتھ میں ہو گیا ساتھی ساتھ آپ لوگ دیکھو یہاں پہ زیڈ اسکیر اس اسکیر کو ایک بار آپ سمجھ لو یہ والے جو ٹرم ہے زیڈ اسکیر اس کا پاور ون ہے اور یہاں پر اگر آپ نے اسی ٹرم کو انڈر اوٹ کے علاوہ اگر امیجن کرے انڈر اوٹ کے باہر اگر آپ اس کو سوچیں تو اس کا پاور ون بائی ٹو ہوگا اس کا مطلب یہاں پر جو پاور ہے وہ بن جائے گا ون پلس ون بائی ٹو اور ظاہر ہے ون کو ون اپون ون سمجھے اگر تو کروس اگر کرتے ہیں تو ٹو پلس ون یعنی یہ ہو جائے گا تری بائی ٹو مطلب یہاں پر اس کا جو پاور ہے وہ تری بائی ٹو آنا چاہیے اوکے تو اس طرح سے زیڈ اسکیر پلس آر اسکیر کا جو پاور ہے وہ تری بائی ٹو ہو جائے گا اب آپ دیکھو آر اپون زیڈ اسکیر پلس آر اسکیر ٹو دا پاور تری بائی ٹو یہ پورا کا پورا کانسٹرنٹ ہے تو اس کو انٹیگریشن کے باہر کرو جب آپ اس کو انٹیگریشن کے باہر کریں گے تو آپ کو یہ کچھ اس طرح سے بلے گا بی زیڈ اس ایکول ٹو میو زیرو اپون فور پائی انٹیگریشن میں صرف ڈی ایل بچا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹیگریشن ڈی ایل کا مطلب کیا ہوگا آپ دیکھو انٹیگریشن ڈی ایل کا مطلب ہوتا ہے پورے جتنے بھی ایلیمنٹل پارٹ ہیں اس سرکیلر لوپ کے ان سب کو آپ اس میں جوڑنا ظاہرے جب آپ چھوٹی چھوٹے چھوٹی چھوٹی لمبائیوں کو جب آپ جوڑتے چلے جاؤ گے تو آلٹیمیٹلی آپ کو پوری لمبائی ملے گی اور وہ پوری لمبائی کس کی ہوگی سرکیولر لوپ کی کسی بھی سرکل کوئی بھی سرکل کے اندر آپ دیکھو اگر آپ کوئی سرکل لیتے ہیں جیسے آپ نے اگر یہ والا سرکل لیا تو اس سرکل میں آپ یہاں سے لے کر یعنی اس پوائنٹ سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو پورا فاصلہ ہے یہ اس کا سرکنفرنس ہوتا ہے اس کا محیط ہوتا ہے اس لیے اس میں یہ والی جو ٹرم ہے ایکچولی یہ ریپریزنٹ کرے گی اس کی قیمت محیط کے برابر آئے گی اوکے یہ پورے آہاتے کو ظاہر کرے گا پورے اس سرکل کے آہاتے کو یعنی اس کی پوری سرکنفرنس کو اس کی پوری باؤنڈری کو اوکے تو انٹیگریشن ڈی ایل کا انصر آ جائے گا سرکنفرنس اس لیے ہم یہاں پہ اس کو سرکنفرنس لکھ سکتے ہیں تو بی زیڈ کی یہ قیمت آگئی بی زیڈ اس ایکل ٹو میو زیرو اپن فور پائے انٹو آئی آر اپن زیڈ سکیر پلس آر سکیر ٹو دا پاور تھری بائی ٹو انٹو سرکنفرنس اب آپ دیکھئے دائرے کا جو سرکنفرنس ہوتا ہے اس کا فارمولہ ہوتا ہے ٹو پائے آر فارمولے یاد ہونا چاہیے اوکے دائرے کے ایکچلی جب ہم دائرے کی سٹیڈی کرتے ہیں تو دائرے کے دو ہی فارمولے ہوتے ہیں ایک رگبہ رگبے کا فارمولا جو کہ پائے آر اسکیر ہوتا ہے اور ایک سرکنفرنس کا فارمولا یعنی محید کا فارمولا یعنی ٹو پائے آر تو جنرلی یہ دو فارمولے بہر بار یوز ہوتے ہیں اس لئے ان کو آپ یاد رکھو تو سرکنفرنس کی قیمت آگئے ٹو پائے آر اب آپ دیکھو یہ قیمت یہاں الان کے رکھ دیں گے جیسے آپ اس کو یہاں الان کے رکھو گے یہ ہو جائے گا بی زیڈ از ایکل میو زیرو اپن فور پائے آئی آر اپن زیڈ سکیر پلس آر سکیر ٹو دا پاور تھری بائے ٹو انٹو ٹو پائے آر اور اب آپ غور سے دیکھو اوپر یہاں پر ٹو ہے یہاں پر فور ہے تو یہ کٹ جائے گا ٹو ٹوزہ فور یہ پائے ہے یہاں پر یہ پائے ہے تو یہ پائے سے پائے کٹ جائے گا اب دوسری چیز یہاں پر آر ہے اور یہاں بھی آر ہے یہ دونوں ملٹیپلائے ہو جائیں گے تو اس طرح سے یہ سب ملٹیپلائے کرنے پر اور یہ کارٹ پیٹ کرنے کے بعد جو چیز بچی کیا بچی میو زیرو اپن بی زیڈ ایس ایکل ٹو یہاں سے اوپر بچے گا میو زیرو اپن ٹو یہ فور کٹ کے ٹو بچا تھا تو ٹو بچا نیچے آئی انٹو آر انٹو آر آر کا اسکیر ہو جائے گا اپن میں زیڈ اسکیر پلس آر اسکیر اوکے تو یہ جو فورمولا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فورمولا ہے اوکے اور یہ فورمولا ایکچلی ریپریزینٹ کرتا ہے میکناتی سی حمالے کو جو مہور کی سمت میں ہو سرکولر لوپ کے یعنی اگر ہم نے کوئی سرکولر لوپ لیا اور اس کے مرکز سے گزرنے والا جو امودی خط ہے جس کو ہم عام طور پر ایکسیس یا مہور کہتے ہیں تو اس مہور پر آر فاصلے پر کیپیٹل آر دوری پر اوکے کیپیٹل آر فاصلے پر جو کیپیٹل آر ریڈیس والا جو لوپ ہے اس میں زیڈ فاصلے پر یعنی مرکز سے اسمال زیڈ فاصلے کے اوپر جو نکتہ آپ کو ملے گا اس نکتے پر میکناتی سی عمالہ اتنا ہوگا اوکے آپ دیکھیں ایک بار پھر میں کلیر کر دیتا ہوں یہ فارمولا اس سرکولر لوپ کے لیے ہے جس کا ریڈیس کیپیٹل آر ہو اوکے یعنی اس کا جو ریڈیس ہے وہ کیپیٹل آر اس کا ریڈیس ہونا چاہیے اور اس کے مرکز سے زیڈ دوری پر یہ جو اسمال زیڈ جو ہے تو یہ مرکز سے اس پوائنٹ کی دوری ہے جہاں پر آپ نے اس کو کیلکولیٹ کیا جہاں پر آپ بی زیڈ کو کیلکولیٹ کر رہے ہو اوکے تو مجھے امید ہے آپ کو یہ فارمولا جو ہے وہ پورا ڈیریویشن اور تمام جو چیزیں ہیں وہ سمجھ میں آئی ہوں گی اوکے امالہ جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں اب ہم کو ایک بہت ہی سپیشل ایک کیس دیکھنا ہے اور وہ سپیشل کیس ہے کہ سرکیولر لوپ کے سینٹر پر یعنی اس کے مرکز پر کتنا میکناطی سی امالہ بنے گا تو یہاں پر اب ہمارا ٹارگیٹ وہی والا ہے کہ مرکز پر یعنی دائر وی ہلکا جو ہے سرکیولر لوپ جو ہے اس کے سینٹر پر کتنا میکنیٹک انڈکشن بنے گا تو اب اس کو کس طرحی کے سے ہم سال کریں گے تو دیکھو بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے تو ہم یہ ایکویشن لے لیں گے جو ابھی ہم نے جس کا ڈیریویشن کیا میکناطی یعنی کوئی بھی سرکیولر لوپ کے ایکسیس پر جو میکناطی سی امالہ ہوتا ہے جو میکنیٹک انڈکشن ہوتا ہے اس کا فارمولہ ہے بی زیڈ ایکویشن نمبر فائیو ہے اگر ہم کو دائرے کے مرکز پر لینا ہے مان لو کہ اگر ہم اس سرکیولر لوپ کے سینٹر پر اگر ہم کو میکنیٹک انڈکشن لینا ہے تو ہم کو زیڈ زیرو لینا پڑے گا کیونکہ پوائنٹ پی جو ہے وہ پوائنٹ او پر آ جائے گا اور جب پوائنٹ پی پوائنٹ او پر آ جائے گا تو زیڈ کی زیرو لیں گے تو یہاں پر یہ ایک کنڈیشن آ گئی یہ مین کنڈیشن ہمارے پاس آ گئی ہے یہ والی کنڈیشن زیڈ ایکویل ٹو زیرو اس چیز کو اٹھا کر ہم یہ والے فارمولے میں رکھتے ہیں اب آپ سوچو اگر آپ نے زیڈ کی جگہ پر زیرو لے دیا تو یہ فارمولا کیا بنے گا یہ فارمولا ایسا ہو جائے گا بی زیڈ ایکویل ٹو میو زیرو اپون ٹو انٹو آئی آر اسکیر اپون آر کا اسکیر کیونکہ زیڈ اسکیر تو زیرو ہو گیا تو صرف آر اسکیر بچا اور پاور تھری بائی ٹو پورے بریکٹ کا رہے گا اوکے اب آپ دیکھو اس میں یہاں پر اب آپ غور کرو اگر یہ آر کا اسکیر ہے اور اس کے پاور میں تھری بائی ٹو ہے تو یہ ٹو سے یہ ٹو کٹے گا اس کا مطلب بچا کون آر کا پاور تھری تو اس طریقے سے نیچے آر کا پاور تھری بچے گا اور اب اس میں آر کے پاور ٹو سے آر کا پاور تھری کر جائے گا اور ایک آر باقی بچے گا تو وہ ایک آر ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں تو بی زیڈ اس ایکول ٹو آ گیا میو زیرو اپون ٹو آئی اپون آر آپ دیکھو یہ ایک بہت ہی امپورٹن فارمولہ آ گیا سرکیولر لوپ کرنڈ کیرینگ سرکیولر لوپ کی میکنیٹک انڈکشن کے لیے اس کے سینٹر پر یعنی جب بھی ہم کوئی سرکیولر لوپ لیں گے اس کے مرکز پر اس سرکیولر لوپ کے مرکز پر جو میکنیاتی سیاں مالا بنے گا وہ یہ ہے میو زیرو اپون ٹو انٹو آئی اپون آر آر جو ہے وہ اس سرکیولر لوپ کا ریڈیاس ہے اس فارمولے کو دیکھ کر دو باتیں آپ لکھ سکتے ہیں جیسے سب سے پہلی جو بات آپ لکھ سکتے ہو اس کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ جو بی زیڈ ہے بی زیڈ جو ہے یہ ڈائریکلی پروپورشنل ہے آئی کے ساتھ آپ دیکھو آئی اوپر ہے تو جتنا آپ کرن بڑھاؤ گے اتنا بی زیڈ بڑھے گا اوکے اور دوسری بات آپ کیا لکھ سکتے ہیں دوسری بات آپ لکھ سکتے ہیں کہ بی زیڈ اس پروپورشنل ٹو ون اپ آن آر اب ون اپ آن آر کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ریڈیس کے ساتھ انورسلی پروپورشنل ہیں تو انورسلی پروپورشنل کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنا بڑا سرکیولر لوپ لیں گے جتنا آپ اس کا ریڈیس بڑھاؤ گے اتنا میکناطی سے عمالہ کم ہوتے جائے گا اور جتنا آپ لوپ چھوٹا لیں گے اتنا میکناطی سے عمالہ بڑھے گا اوکے تو یہاں پر یہ ایک امپورٹنٹ فارمولا جو ہے ہم نے دیکھ لیے اب آپ ایک چیز دیکھئے کہ سرکیولر لوپ میں ہم نے ایک ہی ٹرن جو ہے وہ لیے تھے جب ایک ٹرن لیے تھے تو فارمولا یہ آ گیا اب مان لو کہ اگر دو ٹرن لیں گے تو یہ جو بی زیڈ ہے اس کی جو ویلیو ہے وہ ویلیو ہو جائے گی یہاں پر ٹو ٹائمز کیونکہ آئی جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گا اگر آپ تین گناہ لے تین ٹرن لیں گے تو اتھری ہو جائے گا اس لئے اگر آپ N ٹرن لیں گے تو وہاں پر آپ کو N سے ملٹیپلا کرنا پڑے گا اور اس طریقے سے N ٹرن کے واسطے جو فارمولا آپ کو ملے گا وہ کچھ ایسا ہے BZ is equal to mu0 into N into I upon 2R یاد رکھو یہاں پر N کا مطلب ہے number of turns وہ جو آپ نے لوپ لیا ہے اس لوپ میں جو ٹرن کی جو تعداد ہے turns یعنی گھماؤ اس ستار کے جو پیچ اس میں بنیں گے تو ان پیچوں کی تعداد برابر وہ جو آپ اس کو گول دائر وی چھلے بھی کہہ سکتے ہیں تو ان چھلوں کی جو تعداد ہے وہ گھماؤ کی یا turns کی جو تعداد ہے وہ N ہے آپ ایک اور چیز یاد رکھو کہ جب آپ ایک circular loop لیں گے اور اس کے اوپر ایک دوسرا circular loop لیں گے پھر تیسرا اس کے بعد آپ ایک کے بعد ایک ایک ایسے continuation میں بہت سارے اگر turns لیتے چلے جائیں گے تو جو چیز آپ کو ملے گی اسے ہم coil کہتے ہیں یعنی circular loop میں اگر ایک turn ہے تو وہ circular loop ہے اور اگر ایک سے زیادہ turn ہے تو پھر وہ coil بن جائے گا تو بیسیکلی یہ فارمولا coil کے لیے ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فارمولا ہے یہ ایک circular coil جس میں سے current i گزر رہا ہو جس کا radius r ہو اور جس میں number of turns n ہو اس کے center پر اتنا میکناطی سی عمالہ بنے گا اوکے یہاں پر اب یہ article جو ہے یہ پوری طرح سے end ہو گیا اوکے اب ہم یہاں پر اسی article کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور part دیکھیں گے اور وہ یہ ہے کہ مان لو اگر آپ نے ایک دائر وی حلکہ لیے اس دائر وی حلکے میں سے آپ نے current pass کیے اور جب آپ اس میں سے current pass کریں گے تو وہ magnetize ہو جائے گا مطلب اس کے اطراف میکناطی سی میدان بن جائے گا تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس میکناطی سی میدان کے خطوط جو ہیں جن کو magnetic lines of force کہتے ہیں وہ کون سی سمت میں ہوں گے وہ کیسے ہوں گے یا ان کو کیسے دکھا جائے گا اوکے تو اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ magnetic lines due to circular loop current carrying circular loop مطلب دائر وی حلکہ جس میں سے current گزر رہا ہو اس کے میکناطی سی خطوط اب اس کے لیے یہاں پر سب سے پہلے آپ کے سامنے جیسے آپ دیکھ رہے ہو یہاں پر آپ کے پاس دو figure ہے ایک left میں right hand والی figure بنی ہوئی ہے اور right side میں کچھ خطوط بنے ہوئے ہیں تو آپ اس میں سب سے پہلے تو ایک چیز دہن میں رکھو کہ اس میں یہ جو بیچ میں جو دائرہ ہے یہ circular loop ہے اور یہی والا circular loop یہاں دکھایا گیا ہے اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو current کی direction بھی نظر آ جائے گی دونوں circular loops کے اندر direction آپ کو clear cut دی گئی ہے اوکے اب آپ دیکھو اس میں کیا کریں گے جو current ہے وہ آپ اگر غور سے دیکھو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا current anti-clockwise گھوم رہا ہے anti-clockwise گھڑی کی opposite sim گھڑی کے کارٹوں کی opposite sim یعنی anti-clockwise سینس میں گھوم رہا ہے اب یہ current کے ذریعے اگر ہم کو magnetic line کی sim اگر معلوم کرنا ہے یعنی magnetic induction یا magnetic field کی اگر ہم کو sim معلوم کرنا ہے تو اس کے لئے ہم right hand palm rule استعمال کریں گے right hand palm rule کے مطابق جب ہم اس میں جب ہم یہاں پر سیدھا ہاتھ لیں گے سیدھے ہاتھ کو ہم اس circular loop اس طرح سے رکھیں گے کہ ہماری چار انگلیاں جو ہیں یہ چار انگلیاں یہ current کی direction میں ہو تو باہر نکلا ہوا جو انگوٹا ہوگا وہ انگوٹا represent کرے گا magnetic induction کی simt کو یعنی magnetic field یا magnetic induction یا magnetic line کی جو simt ہے وہ انگوٹے کے ذریعے دکھائی جائے گی اب اگر یہ چیز اگر آپ کو سمجھ میں آئی ہے تو اب آپ دیکھو کہ اس right hand palm rule کو اگر ہم یہاں apply کریں اس figure پر اگر apply کریں تو اس میں ہوگا یہ کہ جو اس کا مرکز ہے circular loop کا جو مرکز ہے مطلب یہ والا point تو یہ جو چھوٹ اصلا جو point آپ کو یہاں نظر آئے گا اس جگہ پر یہ center جو ہے یہاں پر magnetic field کی simt جو ہے مہور کے ساتھ میں ایک دم سیدھی straight line میں چلی جائے گی یا تو وہ اوپر جائے گی یا وہ نیچے جائے گی وہ depend کرے گا current کی simt پر اگر current anti-clockwise ہے تو وہ اوپر کی simt میں جائے گی اگر current clockwise simt میں آ جائے گا تو وہ اموداں نیچے کی simt میں چلے جائے گی پھر باقی نکتوں پر کیا ہوں گا تو باقی جیسے سے آپ center سے دور جاتے جائیں گے ویسے ویسے یہ magnetic lines جو ہے وہ current ہوتی جائیں گی جیسا آپ دیکھ رہے ہو آپ دیکھو یہاں پر یہ والی lines جو ہے current ہوتی جاری ہے اوکے دونوں طرف ادھر بھی اور اس طرف بھی یعنی یہ left side اور right side دونوں طرف جو ہے جو magnetic lines وہ ایسے current ہوتے چلے جارے اس سے ایک چیز کلیر ہو رہی ہے کہ جیسی ہم circular loop لیں گے circular loop میں جب ہم current پاس کریں گے تو جو magnetic field بنے گی وہ magnetic field دونوں سیروں پر دو opposite opposite type کی curves جیسے بنائیں گے opposite جیسا آپ یہاں پر اگر دیکھو تو یہ اس میں یہ سیمت ایسی ہے یہ direction میں اور یہاں پر اس کی سیمت ایسی ہے مطلب یہ دونوں ایک دوسرے سے opposite ہو گئے تو opposite سیمتوں کے اندر دونوں end بن جائیں گے اور جب یہ دونوں سیمت تو opposite end بنیں گے opposite type کے اگر magnetic field خطوط اگر وہاں پر بنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس loop کا ایک حصہ وہ end پول بنے گا اور ایک حصہ s پول بنے گا تو یہاں پر اس particular figure کے اندر یہاں اوپر والا یہ end پول ہے اور نیچے پول ہے اس طریقے سے ہم اس چیز کو مطلب دائر بھی ہلکا اس میں سے اگر کرن گزرتا ہے تو اس کے ذریعے جو میگناطی سی میدان بنے گا اس کے میگناطی سی خطوط یعنی magnetic lines کو ہم اس طرح سے represent کر سکتے ہیں اوکے اب آپ دیکھئے اسی کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور پوائنٹ ہم کو کرنا ہے اگر آپ نے ایک برگزار دائر بھی ہلکہ لیا یعنی ایک سرکیولر لوپ لیا اور اس میں کرن گزار تو وہ ہمیشہ magnetic ڈائپول کے جیسا ہوتا ہے یعنی current carrying circular loop اور magnet بالکل ایک جیسے رہتے ہیں میکناطی سی دو کتوب یعنی magnetic ڈائپول یہ دونوں ایک دوسرے کے معنی ہوتے ہیں ایک جیسے رہتے ہیں اس کو آپ ایسا بھی بول سکتے ہیں کہ current carrying circular loop اور magnetic ڈائپول دیار similar دیار analogous to each اگر اگر اپنے کو proof کرنا ہو تو دیکھو اس کو کس طرح سے کریں گے سب سے پہلے ہم formula لیں گے من لو کہ ہم نے circular loop لیا جس ریڈیس capital r ہے جس کا مرکز نکتہ point o ہے اور اس point o سے z دوری پر ایک پر ایک point p ہے وہا میکناطی سی عمالہ ہم نے معلوم کرے وہ میکناطی سی عمالہ اتنا آگیا b z is equal to mu zero upon two i r upon z square plus r square bracket 3 by two اب ہم یہاں پر ایک نیا کام یہ کریں گے کہ ایسا imagine کریں گے مان لو ہم نے ایک ایسا point لیے جو اس circular loop سے بہت زیادہ دور ہے اگر آپ اس کو بہت زیادہ دور لیں گے تو ایک خاص بات یہ ہو جائے گی کہ یہ z بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا r کے مقابلے میں کیونکہ r تو اتنی بڑا ہے جتنا بڑا ہے لیکن اگر آپ پوائنٹ p کو بہت زیادہ دوری پر لے ریتے ہیں سرکلر loop سے تو اس صورت میں z کی قیمت جو r کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑی ہو جائے گی اور اسی لئے r جو ہے اس کو آپ z کے مقابلے میں تقریبا zero لے سکتے ہیں اوکی تو یہ condition آپ دہان میں رکھئے کہ اگر مان لو z بہت ہی زیادہ بڑا ہو r کے مقابلے میں r تقریبا zero لیا جا سکتا ہے in comparison with z r zero نہیں ہوا یہ confusion میں بت رہے آپ نے r کو zero لے تو circular loop ہی گائب ہو جائیں گا circular loop تو ہے وہا پر ریڈیس capital r ہے لیکن یہ z کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہو گیا اس لیے zero لیں ہماری equation one ہے اس کا formula کچھ ایسا بن جائے b z is equal to mu zero upon two i r square upon z square plus r square تھا z square zero لے دیئے z square power 3 by two z square is two z z کا power کتنا بچ three وہ چیز ہم یہاں لکھ دیئے یعنی b z equal to mu zero upon two i into r square upon z cube اب ایک کام کرتے ہیں یہاں پر ہم اوپر r square دکھ رہے ہیں تو ایک کام کرو یہاں پر اس کے ساتھ پائے لگا دو اوپر پائے لگا رہے تو پھر ہم نیچے بھی پائے لگانا پڑے گا تو بس ہم یہی چیز کریں گے ہم اوپر بھی پائے سے ملٹیپلائی کریں نیچے بھی پائے سے ملٹیپلائی کریں جیسے ہم پائے سے ملٹیپلائی کریں یہ کچھ ایسا بن جائے گا mu zero upon وہ جو نیچے two ہے اس کے ساتھ جب ہم دائرے کی بات کرتے ہیں تو دائرے میں عام طور پر دو ہی فارمولے ہوتے ہیں ایک اس کے area کا یعنی رگبے کا اور ایک سر کمفرنس کا دائرے کے اندر پائے آر square اس کے area یعنی رگبے کا فارمولا ہے تو ہم اس کی جگہ پر a لے سکتے ہیں یعنی مان لو کہ a مطلب رگبہ دائرے کا رگبہ دائر جو loop ہے اس کا رگبہ تو اس طریقے سے پائے آر square کی جگہ پر a لے لو تو bz کی value آ جائے گی mu 0 upon 2 pi i into a upon z cube اب آپ ایک چیز دیکھو i into a current اور circular loop کا ڈائپول moment اردو میں اس کو بولتے ہیں میکناتی سی دو قدبی میار اثر اور اس کو جنرل ہم ریپریزنٹ کریں گے small later میں m bar سے تو i into a کی جگہ پر کیا جائے گا small m یعنی magnetic dipole moment تو اگر ہم اس کو small m لیتے ہیں میکناتی سی دو قدبی میار میکناتی dipole moment اگر لیتے ہیں اس کی امت کو وہاں رکھ دو ایکیشن 3 میں تو یہ کچھ ایسا بن جائے گا bz is equal to mu 0 upon 2 pi m upon z cube آپ ایک کام کر سکتے ہیں اوپر 2 سے multiply کرو نیچے بھی 2 سے multiply کرو جب ایسا کریں گے یہ کچھ ایسا بن جائے گا bz is equal to mu 0 upon 4 pi 2 m bar upon z cube آپ یاد رکھو mu 0 upon 4 pi لانا اس لئے ضروری ہے تاکہ calculations آسان ہو جائے mu 0 upon 4 pi کی value 10 کا power minus 7 ہوتا ہے اس لئے ہم نے mu 0 upon 4 pi کر dی 2 m upon z cube سرکیولر loop جو ہے اس کے مہور پر تیار ہونے والے magnatis امالہ کو ظاہر کرے گا بہت ہی زیادہ دور دراز والے point پر ایسی نقطے پر جو بہت زیادہ دور ہو اب آپ یاد رکھو کہ یہ جو formula ہے اس formula میں m use ہوا مطلب magnetic dipole moment اس کا مطلب یہ formula magnetic dipole کا formula ہے magnetic dipole آپ یاد رکھنا کسی بھی magnet dipole کہتے ہیں اگر آپ نے ایک magnet لیے اور اس magnet میں ایک طرف n لیا اور ایک طرف s پول لیے تو اس کے اندر دو پول ہو گئے یہ پہلا پول اور دوسرا پول تو دو پول تو دو پول ہے اس لیے اس کو magnetic dipole بولتے ہیں اور اس کے اندر یہاں پر magnetic dipole moment ہے اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک circular current carrying loop اور magnetic dipole same ہوتے ہیں اگر میں اس کو آپ کو ایک figure سے سمجھانا چاہوں تو figure کچھ اس طرح سے بن سکتی ہے مال لو کہ circular current carrying loop ہے اور یہاں پر یہ ایک بار magnet ہے اس میں سے آپ نے current پاس کی ہے اس طرح سے یہ i current ہے جب اس میں current گزرے گا تو اس center پر جو magnetic سی حمالہ بنے گا وہ magnetic سی حمالہ ویسے ہی ہوگا جیسا اس magnet کا جو ان pole اور ایس پول کے ذریعے اس کا magnetic جو magnetic ہمالہ بی بار ہوگا اور یہ دونوں سی ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ current carrying circular loop اور dipole magnet انہیں دو کود بھی magnetic similar ہوتے ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں یہاں پر ہم ایک اور فورمولے کو compare کر سکتے ہیں اور وہ فورمولہ یہ آپ کے سامنے ہے آپ دیکھو اگر آپ نے ایک electric dipole اگر آپ یاد دلا دوں electric dipole یہ اس طرح سے ہم نے لیا تھا اس سے پہلے ایک positive charge ایک negative charge ان کے درمیان کا فاصلہ 2L تو q 0 2L یہ جو چیز تھی اس کو ہم لوگ نے electric dipole moment بولے تھے اور اس کو ہم پی بار سے رینوٹ کیا تھا تو اگر ہم ایک electric dipole لیتے ہیں تو اس electric dipole کی electric field جو ہے وہ اتنی ہوتی ہے یہ جو فارمولا آپ دیکھ رہے ہیں یہ فارمولا ہے یہ electric dipole کی electric field کا فارمولا ہے اور اگر آپ گوھر سے دیکھیں 1 upon 4 pi epsilon 0 2 p z cube اور یہ والا فارمولا bz is equal to mu 0 upon 4 pi 2 m upon z کی ہو آپ دیکھو دونوں فارمولے similar ہیں بلکل ایک جیسے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ electric field کا جو nature ہے بلکل ویسا ہی magnetic field کا nature ہوتا ہے current carrying circular loop magnetic dipole کے جیسے رہتا اور اسی طریقے سے اس کی جو electric field کا magnetic induction کا فارمولا ہے وہ almost similar formula رہے گا electric field کا جو electric dipole کے لئے ہو تو یہاں پر یہ comparison والا جو part ہے یہ end ہو گیا اب یہ تمام چیزوں کو یہ تمام part جو آج ہم نے پڑھے ان کو سمجھنے کے لئے اس کو اور جو problem یہاں آپ کے پاس ہے یہ پورٹ کی book میں دیا ہوا ہے ایک کوئل میں گھما یعنی turns کی تعداد 1000 ہے اور اس کا نسخ گتر ایک میٹر ہے اس کوئل میں سے 10 ایمپیر بر گزاری گئی اس کوئل کے مرکزی نکتے پر تیار ہونے میکناطیس امالہ یا میکناطیس سرکولر کوئل ہے جس میں turns کی تعداد 1000 ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے n برابر 1000 پھر ہم دیا گیا تھا کہ اس کا نسخ گتر ایک میٹر ہے آر برابر ایک میٹر پھر دیا گیا تھا کہ اس میں سے 10 ایمپیر کرن گزارے تو آئی برابر 10 ایمپیر اور سرکولر loop ہوتا ہے صرف فرق اتنا ہے کہ سرکولر loop میں number of turn ایک رہتے اور سرکولر coil کے اندر number of loops زیادہ رہتے یعنی جب number of loops کو زیادہ لے لیتے تو کوئل بن جاتا تو یہاں پر coil کے واسطے اگر ہم کو magnetic امالہ یعنی magnetic induction اگر لینا ہو تو اس کا formula یہ اس طرح سے ہوگا 20 equal to mu 0 ni upon 2 r ok you already ہم نے آج ہی کے lecture میں یہ proof کیا تھا یہ formula اوپر ok اب آپ اس میں values put کر دو تو آپ ایک چیز دیکھو mu 0 upon 4 pi کی value ہے وہ 10 کا power minus 7 ہے ok تو پھر mu 0 کی value کیا ہوں گی mu 0 کی value ہو جائے mu 0 is equal to 4 pi into 10 کا power minus 7 ok مطلب یہاں پر mu 0 کے upon میں کوئی نہیں ہے mu 0 کی value لیں get mu 0 کی value 4 pi 10 کا power minus 7 چلو ٹھیک ہے mu pi into 10 power minus 7 n joh ہے وہ آپ کو دیا ہے 1000 into i value 10 amp upon 2 times r 1 meter ok چلو اب آپ دیکھو اس میں کیسے طرح سے ہم solve کریں گے سب سے پہلے 2 سے آپ 4 کو کٹ کر دو تو یہ 2 آ جائے گا 2 pi اس کے بعد آپ دیکھو یہ 1 2 3 اور یہ 4 تو یہ 10 کا power 4 ہے اور یہ 10 کا power minus 7 ہے تو جب آپ minus 7 کے ساتھ میں plus 4 ملا ہوگے یہ ہو جائے 3 اس کا مطلب یہ پر 10 power minus 3 آئے گا اور یہ 2 cancel ہو گیا تھا تو 2 pi بچے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جو آنسر آئے گا 2 pi 10 power minus 3 اب pi کی value رکھ دو pi کی value ہے 3 142 یہ دونوں کو رکھ کر solve کریں b کی value آئے 6 284 10 power minus 3 tesla tesla کی جگہ پر آپ دوسری unit ویبر پر میٹر سکیر بھی لے سکتے ہیں ok ویبر پر میٹر سکیر یہ tesla ہی tesla کو ہی ویبر پر میٹر سکیر بھی کہتے ہیں اس لئے یا تو آپ tesla use کرو یا ویبر پر میٹر سکیر ok تو یہاں پر اب ہمارا آج کا لیکچر ہے اب یہ پوری طرح سے end ہو گیا مجھے امید ہے کہ آپ آج کے اس لیکچر کی تمام جو باتیں ہیں وہ تمام پوائنٹ سمجھ میں آئے آپ لوگ نے نوٹ بھی کر لیا ہوں گے اگر آپ کوئی difficulties آتی ہے تو آپ مجھے وات سیپ کرو اور میرے ساتھ آپ اپنی difficulties شیئر کرو انشاءاللہ ان کو سال کرنے کی کوشش کی جائے گی چلی study کرتے رہیے اللہ حافظ